موسیقی پیارو بارو ہیو سندھی جو اسائیمنٹ آہے مہے اگست آئیں ہیو سندھی اسان سندھی جو کتاب آہے پنجین درجی لائے پیارو بارو انہن میں مہے اگست جو بیو سبق مکمل سمجھایاں میاں آئیں تمام کام باتایاں میاں تندرستی ہیو سبق آہے تندرستی آئیں مہے اگست جو بیو سبق آہے پیارے بچوں یہ آپ لوگ کا منطف اگست کا سیکنڈ چیپٹر ہے دوسرا سبق ہے تندرستی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے میں آپ کو اس کو پورا پڑھاؤں گی سمجھاؤں گی اس چیپٹر میں کہ تندرستی کیا ہے کسے کہتے ہیں ہمیں تندرستی رہنا ہمارے لیے تندرستی کتنی بھی ضروری ہے صحت مند رہنا ہمیں چاہیے ہر وقت تو کوشش بھی کروں گی کہ آپ لوگ کو یہ میرا چیپٹر سمجھ جائے اور آپ سے امید بھی کروں گی کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھیں چلیں آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد سمجھتے ہیں تندرستی تندرستی وڈی نیمت آہیں زندگی جون سب خوشیون تندرستی جی کری آہیں تندرستی نہ حجی تانا کائر میں مزو اینا ایکیان کیڑر میں لطف صحت من انسان پنہنجی لائے با فائدے من ہون دعایں تا بین لائپن کو علم حاصل کری سگی تھو بین جین مدد کری سگی تھو وڈا وڈا کارنامہ کری پنہنجو ان پنہنجی ملک جو نالو روشن کری سگی تھو یہاں تک میں آپ لوگ کو دو پیرگراف میں نے پڑھا دی اس کو میں تھوڑا ڈیفائن کر دیتی ہوں تندرستی تندرستی کا مطلب ہوتا ہے صحت مند ہیلڈی تو جیسے کہ آج کل آپ لوگ کو پتا ہے کہ اکثر ہم سکول کی اس میں دیکھتے ہیں تو اگر ہمارے پاس بارہ بچے ہیں تو بارہ میں سے موسٹلی آٹھ بچے آ رہو تھے باقی تین غائب ایک غائب کیوں اپلیکیشن کیا آتی ہے تبیہ ٹھیک نہیں ہے فوڈ پوائزن ہو گیا ملیریا ہو گیا بیمار ہو گیا اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی فوڈ جو ہے وہ پروپر نہیں لیتے جیسے کہ اگر کوئی چیز آپ کو گھر میں مل رہی ہے بلکل بنی بنائیں ساکھ ستری اور وہی چیز آپ کو ایک باہر ٹھیلے پر مل رہی ہے جس پہ ہزاروں مکھیاں بھینا کریں گے ہیں اور لوگ اس پہ ٹوٹے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہی چیز لینی ہے تو کیا بچہ وہی چیز اٹیک کرے گا اس پہ اٹریکٹیو ہوگا اور وہ اس کو کھا لے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں آپ لوگ کو اس حوالے سے بتایا جائے گا کہ تندرستی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ تندرستی کو بھی دی ہے زندگی کے تمام خوشیون تندرستی پر ہوتی ہے کہ جیسے یہ اگر ہم تندرست ہیں تو ہم ہر کام آسانی سے کر سکتی ہیں لیکن اگر ہم بیمار ہیں تو ہم سارے کام نہیں کر سکتی اتنی آسانی سے جب ہم تندرست نہیں ہوں گے تو نہ ہمیں کوئی چیز کھانے میں مزہ آئے گا اور نہ ہمیں کھیلنے میں مزہ آئے گا یہ تو بات خیر کومنسی ہے کہ جب آپ کی طبیت خراب ہوتی ہے بیٹا تو آپ کو کسی چیز کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا ممہ چیز سے چیز بنا کے آپ کو دے دیں گے لیکن کیا آپ کو کسی چیز کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا اور نہ ہم آپ کھیلنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوں اور نہ ہم آپ کو مزہ آتا ہے کھیلنے میں صحت من انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے جو صحت من انسان ہوتا ہے اس کے لئے تندرستی بہت فائر مند ہوتی ہے کیسے کہ وہ اپنے علم کو حاصل کر سکتا ہے آسانی سے اب یہ تو کامن بات ہے کہ آپ صحت من رہو گے بیمارت نہیں رہو گے تو آپ جو ہے اپنے سکول میں ڈیلی آو گے اپنا ہر کام پروپر ویم ہی کرو گے اسی طرح آپ دوسروں کی مدد بھی کرو گے بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دو گے اور اپنا اور اپنے ملک کا نام بھی آگے چل کے پروشن کر سکتے ہو ادروائز آپ اگر تندرست نہیں رہو گے تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں تندرست رہن لائے ستھیوں عادتوں ضروری آہیں سوے سمھن سوے اٹھن اللہ تعالی جی عبادت کر ورزش کر انصاف سرو کارو کائر ستھیوں عادتوں آہیں صفائی این پاکیزگی اسا جی دین جو پر حصو آہیں اللہ سائن جی عبادت لائے بس آفائی این پاکیزگی ضروری آہیں اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے اچھی عادتیں ہونا بھی ضروری ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم کلاس میں اگر ایک منحاد سٹوڈنٹ ہے ایک اچھا طالب علم ہے اس کو اس کی ٹیجرز بہت اچھا مانتی ہیں تو پہلا پوائنٹ تو یہ کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس بچے کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کی ٹیچرز اس کے پیرنٹس جو ہے اس کی سب جگہ تعریف کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں بہت اچھا پوائنٹ ہے بہت اچھی عادت ہے کہ وہ اپنی اخلاق کا بہت اچھا ہے سب سے عدب سے بات کرتا ہے اسی طرح ہمیں صحت مند رہنے کے لیے اچھی عادتوں کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ ہم صبح صویرے اٹھیں اللہ تعالی کی عبادت کریں ورزش کریں صاف سترہ کھانا کھائیں یہ سب اچھی عادتوں میں شامل ہے یعنی موجود ہیں صفائی اور پاکیزگی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے جیسے کہ صفائی نفس ایمان ہے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اکثر زیادہ تر میجورٹی جمعہ کی نماز پر فوکس کرتی ہے تو جہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں بچے تو نہا دھوکے خوشبو لگا کے نئے لباس پہن کے وہ بڑے مدر سے وہ مسجد جاری ہوتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے تو یہ ہمارے لیے بہت موطب دیتی ہے چیز کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت جب کرتے ہیں تو نہایر پاکیزی اور صفائی کے ساتھ کرتے ہیں بڑن این کپرن جی صفائی سان گڑ محول جی صفائی پڑن ضروری آہیں جے کڑھن اسان جی گھرن این گلیان میں گند کچرو پکڑیل ہون دو تا سجی پاڑی میں بیماریون پکڑ جی وین دیون سہتمن رہن لائے محول کی با ساف سڑو رکھن گرجے وڑ این بوتا محول کی ساف سڑو رکھن دا آہیں اس پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بدن اور کپڑوں کی صفائی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے محول کو بھی ساف سترہ رکھیں جدھر ہم اپنے گھر کو گلیوں کو ساف سترہ رکھتے ہیں وہاں ہم اگر کوئی گند کچرہ پھیک بھی دیتے ہیں گلیوں میں تو کچرہ جب پھیل جاتا ہے تو اس سے پورے محولے میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو اس لئے ہمیں اپنے محول کو اپنے آس پاس گھر کو گلیوں کو ان کو کوڑا دان نہیں سمجھنا چاہئے اور کچرہ ہمیشہ کوڑا دان نہیں پھیکنا چاہئے اس طرح ہمارا محول بھی ساف سترہ رہے گا اور کوئی بیماریاں اس پر ٹیک نہیں کریں گی صحت مند رہنے کے لئے محول کی صفائی کا لازمی خیال رکھنا چاہئے کہ ہمیں کس طرح کا محول چاہئے اب اپنی کلاس کو دیکھتے ہیں اب اپنے سکول کو دیکھتے ہیں اب اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو زہر سے باتیں سب لوگ صفائی کو دیکھتے ہیں اگر تھوڑا کچرہ بھی پڑا ہوتا ہے تو ہم اس پیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہمیں صاف چاہئے اسی طرح سے اگر ہم گھر کے کچن کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری والدہ جو ہے ہماری ممہ جو ہے وہ ایک نیڈ این کلین ٹوپر دے میں ہمارے لئے کھانا تیار کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری بات صفائی پر ہوتی ہے کہ جب صفائی رہے گیا آپ کے محول کی تو آس پر روز کی جو گنتگیاں وغیرہ ہوں گی بیماریاں جو ہوں گی وہ آپ کو اٹیک نہیں کریں گی صفائی کے لئے محول کی صفائی کے لئے ایک چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں پول پوتے وغیرہ درخت وغیرہ لگائیں یہ اس سے بھی ہمارے محول میں بہت اچھا اضافہ ہوتا ہے محول خوشگوار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے صحت من رہن لائے جھڑی ریت سٹھیون آدھتون لازمیاں ہیں تہڑی ریت بری آدھتن کان پچھڑ بار ضروری آہیں سستی گھٹی ننڈ نشی وارین شین جو استعمال خراب شین کان پریس کا جی بیماری جی صورت میں احتیاط کا جی اگر پورن ڈاکٹر سان مشکروں کرن گھڑ جی صحت من رہنے کے لیے جہاں جہاں اچھی عادتیں ضروری ہیں تو ہمیں بری عادتوں سے بھی دور رہنا چاہیے تاکہ ہم بیمار نہ ہو سکے ان بری عادتوں میں نشے واری چیزیں ہیں یا وہ خراب چیزیں جن کا ہمیں پتا ہو کہ اس سے ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو سکتے ہیں تو ایسے چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اگر ہم بیمار ہوں تو اس صورت میں ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے پیاروں باروں یہ تندرستی سبا کا آہیں ہن سبا پہ موجود آہیں لفظن مہینے سوالن جوابن سندھی اردو ترجمو لفظن زد مزکر موننس مضبون کراچی جو شہر آئیون لفظن مہینے جی ترفان لفظن مہینے ہک تندرستی صحت بیو مزو مزا تیر کیڑن کھیلنا چار صویر صویر پنجھ برزش ایکسرسائز چھین پکڑیل پھیلا ہوا آئیون سوالن جی جوابن زندگی جون سب کشیون چھا جی کرییاں تندرستی جی کرییاں صحت من انسان کی چھاکرن گھر جے آج پاس جی محل جو خیال رکھن گھر جے صفائی جو خاص خیال رکھن گھر جی محل جی صفائی چھو ضروری آئے خراب محل جی کری بیماری آئین آئین ترجم جی طرف آئین تندرستی بڑی نعمت آئین صفائی نفس ایمان آئین صفائی نفس ایمان ہے تندرست رہن لائے سٹھی آدت ضروری آئین تندرست رہنے کے لئے اچھی آدھتیں ضروری ہیں محل جی صفائی بہت ضروری آئیں محل کی صفائی بہت ضروری ہے پیارو بارو یہ سندھی جو ماہ اگرز جو بیو سبق مکمل آئین گرامر جی طرف آئین لفظ زد حک تندرستی یعنی بیماری مطلب اس کی ضد بیماری بیو فائدی من نقصان کار ٹی ساف یعنی گدلو چار صفائی گندگی پنجھ بیماری چگ بھلاری آئین آئین مزکر موننس جی طرف آئین مزکر داکتر داکتر یعنی حاجی حاج یعنی استاد استاد یعنی سٹھ سٹھانی شاگرد شاگرد یعنی مزکر موننس اس میں میں تھوڑا آپ کو بتا دیتی ہوں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ موننس کی لاسٹ میں لکھا اسی طرح ہاجی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے حاج یعنی اسی طرح استاد ہوں اس کو پڑھیں گے استاد یعنی اسی طرح سٹھ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے سٹھانی شاگرد تو ہم اس کو پڑھیں گے شاگرد یان جتنا کام آپ کو بتا دیا گیا ہے جو کام آپ کو دے دیا گیا ہے وہ نیڈ اینڈ کلین رائٹنگ میں کیجئے گا بلو بلیک پین یوز کر کے اچھی سی ہیڈنگ دال کے سارا کام پروپر وی میں کر کے آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے پھر اپنی کپیز کو چیک کروانا ہے تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں مسمنجی طرفان پیارو بارو یہ مضبون آئے کراچی جو شہر یہ آپ لوگ کا مضبون ہے کراچی کا شہر یعنی شہر کراچی بھی آپ اس کو پہ سکتے ہو تو چلیں آئیے یہ ہم پڑھتے ہیں کراچی شہر سبہ سندھ جی گاڑی جو ہند آئے کراچی شہر سبہ سندھ کا داغل اخلافہ ہے کراچی پاکستان جو بڑی میں بڑو شہر آئے کراچی پاکستان کا بڑی میں بڑا شہر ہے جو کہلاتا ہے ہن شہر کی بین الاقوامی شہرن جھیڑی مقبولیت حاصل آئے اس شہر کو بین الاقوامی شہری ریٹ سے مقبولیت حاصل ہے کراچی میں کترائی وڑا وڑا سکول کالج ان یونیورسٹی آئیں کراچی میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے سکول کئی کالج اور یونیورسٹیز موجود ہیں کراچی شہر روشنین جو شہر کری مشہور آئے کراچی شہر کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے تھے جو آج مشہور تھا ایک نام سے ہٹی بانی باکستان قائد عظم محمد علی جنہ جو مزار آئے وہاں بانی باکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا مزار ہے ہٹی گھومن لائے بے شمار جائون آئے وہاں گھومنے کی بھی بہت ساری بے شمار جگائیں ہیں جن میں سفاری پارک لفٹن ہاکس پہ مشہور جائون آئے جن میں سفاری پارک لفٹن ہاکس پہ مشہور جگہ ہی ہیں اسان جی دعا آئے تاہیے شہر ہمیشہ آباد رکھے ہماری دعا ہے کہ یہ شہر ہمیشہ آباد رکھے اللہ آمین پیارو بارو امید آئے تک خیال رکھیو جزاب اللہ اللہ